بسم اللہ الرحمن الرحیم پہچان ہی ہے صرف تو وہ تب ہی ہوگی جب آپ لوگوں کے پاس لیپی نشنز رکمل ہو چکی ہوں گی آپ سیکھ چکے ہوں گے تو پھر ہی جو ہے یہ آپ لوگ ایکسرسائز کا سکتے ہیں اچھاری کل ہم لوگ نے کسیر رقمی تک جو ہے یہ پڑھا تھا اور کسیر رقمی کی جو ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک لاسٹ پر ایک سیمپل دی تھی ایک بٹا وائے وان اوور وائے تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ کسیر رقمی ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا کنفیوجن میں پڑھ گئے تھے لیکن بھئی بات یہ ہے کہ ایک بلک بات سن لیں کہ آپ لوگ جو ہے جب کوئی کوئیسن آپ سے کیا جائے جو بھی آپ کے مائنڈ میں اس کا آنسر آتا ہے وہ ضرور آپ کیا کرے بے شک وہ بلک ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ ابھی آپ لوگ جو ہے یہ سیکھ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ لوگ یہاں پر پڑھنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے وہ آپ بولیں اگر آپ بولیں گے تو آپ کی جو ہے یہ کہ انا میں غلطی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی اگر آپ لوگ بلک 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 ہی چھپ کر کے دکھے رہے ہیں کہ پھر جو ہے نا اس وقت پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر آپ کا کوئی نیسٹ ملیلا نہیں چل رہا آپ لوگ جو ہے یہ بولیں گے ہو سکتا ہے آپ صحیح بول نہیں ٹھیک ہے تو آج ہی ہمارے پاس اگلی ہے دیفنیشن ہے کسیر رقمی کا درجہ پہلی بات یہ ہے کہ کل ہم لوگ نے یہ بات پڑی تھی کہ کسیر رقمی وہ ہوتی ہے جس میں ساری کی ساری رقموں کی جو طاقت ہے یا پاور ہے یہ پوزیٹیٹ میں ہونی چاہیے پلس میں ہونی چاہیے نیگٹیو طاقت جو ہے یہ نہیں آسکتی ٹھیک ہے ایک بات ہم لوگوں نے یہ پڑھ لی آج ہے کسیر رقمی کا درجہ یہ کیا ہوتا ہے تو بھئی بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کو ایکسپریشن دی گئی ہو ان سب کی طاقتوں کو کر لیں آپس میں جمع جو جواب آئے گا وہ اس کسیر رقمی کا درجہ ہوگا ذرا دیکھیں سیمپل کیا ہے اس ٹو ایکس پری اور ہائیٹی فور یہاں پہ یہ آپ کے پاس ایک کسیر رقمی ہے جس کی یہ کسیر رقمی کیوں ہے کیونکہ اس کی طاقتیں جو ہے یہ پلس میں ہیں اس کی طاقتیں پلس میں ہیں نیگٹیو کوئی طاقت یہاں پہ موجود نہیں ہے اب اس کا آپ سے پوچھا جائے کہ کسیر رقمی کا اس کسیر رقمی کا درجہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان کی طاقتوں کو کر لینا ہے جمع جو جو جہاں پہ جہاں پہ طاقتیں لگی ہوئی ہیں ان طاقتوں کو آپ نے کر لینا ہے جمع تو وہ جو جواب آئے گا وہ اس کسیر رقمی کا درجہ ہوگا یعنی کہ اس کسیر رقمی کا درجہ تین جواب چار برابر کتنا ہے گا ساتھ تو اس کسیر رقمی کا درجہ جو ہے یہ ساتھ بس یہ کسیر رقمی کا درجہ ہوتا ہے کہ جب کسی کسیر رقمی کی طاقتوں کو جمع کر دیا جاتا ہے تو وہ جو جواب ہوتا ہے وہ اس کسیر رقمی کا درجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ متغیر کا عددی سار آگے آگیا ہے تو یہ میں نے کل آپ لوگوں کو پڑھا دیا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ عددی سار کی ڈیفینیشن انہوں نے بعد میں دی ہوئی ہے حالانکہ اس کا لفظ جو ہے وہ پہلے استعمال کر دیا ہوا ہے تو عددی سار میں پھر دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ جب کسی نمبر کو کسی پیریئر بل کے ساتھ ضرب دے دی جائے یہاں پہ دو کو ایکس وائے کے ساتھ ضرب دی گئی ہے دو کو ایکس وائے کے ساتھ ضرب دی گئی ہے تو یہاں پہ یہ جو دو ہے یہ ان متغیرات کا عددی سار ہے دو جو ہے ان متغیرات کا عددی سار ہے یعنی اس جو یہ جو لفظ دکھا ہوا ہے اس میں دو چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھا دیکھنے کے تو یہ متغیر ہے بھئی ٹھیک ہے اور ان کو دیکھنے کے تو یہ عددی سار ہے اور یہ ہی ہمارا دیفنیشن تھی کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا تھا کہ عددی سار کس کو کہتے ہیں تو اس کی جہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر کسی متغیر کو کسی عدد سے یعنی کسی مستقل نمبر سے ضرب دی جائے تو یہ اس متغیر کا عددی سار ہوتا ہے اور اس کو انگلیش میں کہتے ہیں جی کوفیشنٹ انگلیش میں عددی سار کو کوفیشنٹ کہتے ہیں جی اس کے بعد جی آگے ہے کہ ایک دو اور دو سے زیادہ متغیرات میں کسی رقمی کی پہچان یعنی آپ کے پاس ایسی رقم آگئی ہے جس میں ایک سے زیادہ متغیرات آگئے ہیں یعنی یہ دیکھیں ہمارے پاس اس میں بھی جو ہے یہ ایک سے زیادہ متغیر ہیں ایک ایکس موجود ہے اور دوسرا ی موجود ہے اب دو ہیں تو دو سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ کل ہم لوگوں نے مثالیں پڑھی تھی ایکس وائے زیڈ تین سار تین اس میں متغیر کا پڑھا تھا پھر اس کے بعد اے بی سی پھر این این ایل پی کیو آر یہ جو ہے یہ متغیرات ہیں دو سے زیادہ ہو چکے ہوئے تو ان کو کیسے ان کی پہچان کرنی ہے کہتا ہے جی دائز ایل کسی رقمیوں پر غور کریں اور وہ کیا ہیں ان کی مثال اس میں دھی ہویا میں بھی یہاں میں لکھتے تھا ہوں آپ کے سامنے ایک مثال اور اس میں میں صرف پہچان کرنے ہیں وائے ڈھری پلاس وائے ڈھو مائنس وائے پلاس وائے یہ دیکھ رہے تھا کہ یہاں پہ کتنے متغیر استعمال کیے گئے ہیں ایک کیسے ہیں پہلے جس بندے نے کہا ہے تین تین کس نے کہا تھا ازان اور عبدالوحاد آپ کہتے ہیں کہ یہ تین ہے اچھا تین کیسے ہیں ٹھیک ہو گیا جس بندے نے کہا ہے کہ ایک ہے وہ کس نے کہا ہے عبداللہ اور احمان شہزاد ہالی کیسے ایک ہے ٹھیک ہے آپ دونوں نے اور آپ نے جو بیٹھ جائے ہیں آپ نے جو آئیڈیا اپنا دیا ہے یہ بھی آئیڈیا مطلب آپ نے اپنے ایک ذہن کے مطابق یہ کہا ہے کہ وائے کو تین دفعہ لکھا گیا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تین متغیرات ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی چینج ہو سکتی ہے یہ تو متغیر کی دیفنشن ہے کہ اس کی قیمت چینج ہو سکتی ہے لیکن ابھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس میں متغیر ہیں کتنے ابھی یہ پوچھا جا رہا ہے اور عبداللہ آپ نے جو کہا ہے کہ وائے کی طاقت نہیں یہاں پہ موجود تو ان پہ تو ہے تو متغیر ہیں کتنے ہمارا سوال یہ ہے تو بھئی بات یہ ہے ایکس وائے زیڈ یہ وائے اس میں کتنی طفعہ آیا ہے ایک طفعہ وائے آیا ہے تو وائے پھر ایک ہی متغیر ہے وائے جو ہے ایکس وائے زیڈ میں سے وائے جوڑا یہ ایک ہی متغیر ہے بھئی اس کو ہم لوگ جتنی طفعہ مرضی لکھتے رہیں وہ ایک ہی متغیر یہ نہ جائے گا مکرہ ابھی ہماری وہ بات نہیں ہے کہ مائنس پلاسوالی بات ہی نہیں ہے ہم نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ متغیرات ہیں کتنے اس ایکسپریشن کے اندر متغیرات ہیں کتنے تو بھئی ہے جب یہ پوچھا جائے کہ کتنے ہیں تو چاہے آپ وائے لکھتے رہیں جب تک لفظ دوسرا نہیں آئے گا مثلا ایکس ایک دوسرا لفظ ہے وائے جو ہے مثلا نر ہاں اس کی میں ایکسپل آپ کو یہ دے سکتا ہوں سادھی سی ایک مرضا کسال دے دیتا ہوں وائے 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 مثلا نرے وائے کو چار دفعہ لکھا ہوئی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ میں نے اے بی سی میں سے کتنے ایلفا پیک لکھے ہوئے ہیں اے اے یہ اے کی ایلفا پیک کو چار دفعہ لکھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم لوگ پوچھنا کیا جا رہے ہیں ایسے مطلب ایک کا میں نے پوچھا تو آپ نے تین بولا ہے لیکن چلا وہ آپ لوگوں کو اس وقت ذرا صحیح سمجھ لیں تو ابھی یہ اس مثال سے آپ سمجھ لیں کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کتنے ایلفا پیک لکھے ہوئے ہیں اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اے کی ایلفا پیک ہے لیکن اس کو چار دفعہ لکھا گیا ہے چاہے اس کو کتنی دفعہ بھی لکھا جائے جب اس کی کوئی اس کی جگہ کوئی نیا نفذ نہیں آئے گا آپ اس وقت تب کہیں گے کہ سر آپ تو ایک ہی ایلفا پیک دوبارہ لکھتے جا رہے ہیں یہی مجھے کہیں گے میں مثلا میں چھبیس حروف ہے اے بی سی میں تو چھبیس طرح وائے کو لکھ دوں تو آپ یہ تو نہیں جائے سکتے کہ سارا ایلفا پیک اوڑے ہوگئے ہیں ایسا تو نہیں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ایلفا پیک اس وقت چینج ہوگا اسی طرح متغیر اس وقت دوسرا گنا جائے گا جب دوسرا کوئی استعمال ہوگا تو پھر یہاں پہ ہے اس رفعہ وائے ابت تو اس لیے ان کی پہچان ہماری یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ متغیر آئیں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ جناب یہاں پہ دوسرا جوہی متغیر استعمال کیا گیا ہے اس کی اب مثال میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں یہ دیکھیں میں ذرا ایکس کی تین زیڈ جمع آٹھ اب بتائیں کہ اس میں کتنے متغیر استعمال کیے گئے اب آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ جناب اس میں دو متغیر ایک ایکس اور دوسرا زیڈ استعمال کیا گیا ہے تو یہ آسانی سے آپ مطلب آپ پہلے ہی اس کو پہلی اسپریسن میں ہی سمجھ گئے ہیں کہ جناب اس میں دو متغیر استعمال ہوئیے گئے ہیں اور اس کے پاس آپ کی ہے دو سے زیادہ پہ استعمال کیا جائے تو وہ دیکھیں یہاں پہ ایکس سکیر وائے زیڈ پلاس ایکس وائے پلاس سیون ہاری آپ اس میں بتائیں کہ کتنے متغیر استعمال ہوئے ہیں اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جناب کے ایکس وائے اور زیڈ یہ تینوں وجود ہیں ہاں یہاں پہ ایکس وائے جاتا لکھا گیا کوئی مسئلہ نہیں وہ تو روپیٹ ہو رہا ہے روپیٹیشن کو نہیں ہم نے دیکھنا ہم نے دیکھنا کہ نئے لفظ کتنے استعمال کیے گئے ہیں اور وہ ہمارے پاس تین ہیں تین الیدہ لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں وہ تین ہیں سے تو یہ جناب یہ والی جو کسی اندر تین متغیرات استعمال کیے گئے ہیں اچھا لی اب جناب ہمارے پاس اولی دیکھنیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ یک درچی کسی رکھنی یک سے مراد پر ایک ہے فارسی طرح میں یک الفارسی طرح میں ایک کو بولا جاتا ہے تو وہ کیا ہے اس کی سادہ سی قصال یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی کہ کسی رکھنی اس کو کہتے ہیں جس میں طاقت ہمیشہ پلاس ہوتی ہے یہ بات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اب بات ہے کہ ایک درجی یعنی یک درجی یہ کسی رکھنی کونسی ہوگی ایسی کسی رکھنی جس میں کسی بھی ویریابر کی جو طاقت ہے وہ صرف ایک ہوگی ایسی کسی رکھنی جس میں کسی بھی ویریابر کی جو طاقت ہے وہ صرف ایک ہوگی ایک سے زیادہ نہیں ہوگی تو اس کو یہ یک درجی کسی رکھنی کہا جائے گا یہ میں آپ کے سامنے رقم لکھی ہے اس میں ایکس کی طاقت کیا ہے ایک ہے اس لیے اس کو یک درجی کسی رکھنی کہا جائے گا اس کے بعد ہی مارے پاس دو درجی کسی رکھنی ہے ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی اب یہ مجھے بتائیں ذرا کسی رکھنی کا درجہ بھی تو پڑھا ہے نا درجہ کے در ہم نے پڑھا ہے کہ کسی رکھنی کی جو طاقتیں ہیں ان کو جمع کر کے جو جواب آئے گا وہ جناب اس کا درجہ ہوگا اچھا 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 یہ کتنے درجی جو ہے کسی رکھنی کیوں کیوں کیونکہ دو ویریے بلا گئے ہیں شاباش کیونکہ دو ویریے بلا گئے ہیں تو اس کی بھی طاقت ایک ہے اور اس کی بھی طاقت ایک ہے دونوں کو جمع کریں گے تو دو طاقت مانگ گئے تو یہ ہے دو درجی اب دو درجی اس شکر میں بھی ہو سکتی ہے اور اس شکر میں بھی ہو سکتی ہے ایکس ٹو بلاس ٹی یہاں پہ بھی دو یعنی ویریے بلز کی طاقت کو جمع کریں تو جواب دو آئے دو سے نہ کم آئے نہ زیادہ آئے تو وہ ہوتی ہے دو درجی جو ہے کسی رکھنی ہوگی ایسی کسی رکھنی جس میں طاقت جو ہے یہ دو یا دو سے سوری دو ہی ہو نہ دو سے کم ہو نہ دو سے زیادہ ہو تو ایسی کسی رکھنی جو ہے یہ دو درجی کسی رکھنی کہا جائے گا اس کے بعد ہے یہ سیح درجی سیح کہتے ہیں تین کو سیح بھی فارسی زبان کا لفظ ہے وہ فارسی زبان میں تین کو سیح کہتے ہیں سیح درجی ٹھیک ہے کی اور جب بات ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا طاقت یعنی کہ تین ہوگی نہ تین سے کم ہوگی نہ تین سے زیادہ ہوگی اس کی آپ دیکھیں گے کہ اس کی دو تین قصالیں بان سکتی ہیں ایک ایک قصال بان سکتی ہے ایکس وائے زیڈ پلاس وان کیا یہ تین کرتی ہے کیسے ہاں گی تینوں ویریابل کی ایک ایک طاقت کو جمع کریں گے تو تین بن جائے گا دوسری مثال ایکس کی ایک وائے بلاس فائیو جی ملکل یہاں بھی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ایکس کو طاقت دو دیتی ہے اور وائے بھی ایک جمع کریں گے دو تین پوری اور تیسری مثال اس کی یہ بڑھ سکتی ہے ایکس کی طاقت تین جمع چار چھیک ہے ہی ایکس کی طاقت تین جمع چار جب میں نے لکھ دیا تو یہاں بھی بھی طاقت تین پوری ہو گئی ہے تو یہ بھی صحیح درجی جو ایک کثیر اپنی ہوگی ہے تو یہ جو ابھی ہم لوگوں نے ڈیفینیشنز پڑی کھانے میں چہار درجی بھی ہے آنکھ کی آخری ڈیفینیشن مارے پاس ہے چار درجی چہار کہتے ہیں چار کو آنکھ لوگ دیکھیں مارے پاس کلاسیز جب ہم لوگ گھنے ہیں تو وہاں پہ چوتھی کلاس کو کیا لکھتے ہیں چہار ہم لکھتے ہیں بلک برگون اچھا باتا شاہ باش تو اس کی حصار میرے کلاس آجے کی ایکس کی طاقت دو وائے زیک کلاس سیون ٹھیک ہے یہ چہار درجی ہے اس کے بعد میں لکھتا ہوں جنابر ایکس کی دو وائے کی دو جمع ایک یہ بھی چہار درجی تصیرت بھی ہے پھر میں لکھتا ہوں جنابر ایکس کی تین زیک جب جمع زیرو کیا یہ ہے ہاں جی اس کے ادھر بھی ہمارے پاس چہار درجی جو ہے یہ برقم موجود ہے اور لاسٹ ہماری اگزیمپل بن سکتی ہے وائے ٹی فور جمع ٹو یہ بھی چہار درجی تصیرت میں موجود ہے یہاں پہ تو آج کی ہماری جو ڈیفینیشنز تھی وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں آپ لوگوں نے کہا یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ سارے کی ساری ڈیفینیشنز ان کو اچھے ٹکے سے تیار کرنا ہے کیونکہ کل جب ہم لوگ ایکسرسائز کریں گے تو اس ایکسرسائز کے اندر صرف یہ پہچان ہی کرنی ہے بس پانچ اشاریہ ایک ایکسرسائز کے اندر کسی طرح یا کوئیسٹن لکھے ہوئے ہیں اس ایکسرسائز کس کا یہ رسالیں ہیں نا وہ بھی کوئیسٹن اسی طرح ہے یہاں میں آپ سے ایک کوئیسٹن لکھے میں آپ سے پوچھوں گا ہاں میں یہ کونسی ہے ٹھیک ہے جو اندر کوئیسٹن لکھا ہوگا ہے ایسا کہ پہلے کوئیسٹن میں لکھا ہوا ہے کہ جملوں میں دی گئی مستقل مقداریں لکھیں پہلا سوال جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں سے جو مستقل مقداریں ہیں وہ بتائیں کون پونسی ہیں ٹھیک ہے یہ 5.1 ایکسرسائز کے اندر پہلا کوئیسٹن یہ ہے تو کل اسی طرح اس کے ساتھ کوئیسٹن بتائے گئے ہیں ساتوں کوئیسٹن کے اندر جو ہم لوگ انہیں ڈیفینیشن پڑی ہیں یہ ساری کی ساری ڈیفینیشن اگر ذہن میں ہوں گی تو ہم ان کے جناب ایسے بس دے کے ہی جواب دیتے جائے لیکن اگر ڈیفینیشن یاد نہیں ہوں گی تو وہ پھر آپ لوگ صحیح آپ بھی کر پائیں گے تو کل آپ لوگوں نے یہ اپنی ڈیفینیشن جو ہے ان کو ذرا تیار کر کے آنا ہے تاکہ ہم لوگ جو اس ایکسرسائز کو جلدی سے کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد آگے جو ہے یہ ان کا فائل پوائنٹ ٹو ایکسرسائز ہوگی اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد تمہارا چکٹ ہتم ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں؟ تو آج کے لیے اتنا ہی بات راگل انشاءاللہ کلا اس کے آگے چلے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے